آپ کا ایک بار پھر سے اس یوٹیوب چینل میں ہر دیکھ سواگت ہے اب نندر ہے اور یہ ہم دیکھتے ہیں تین کوشن بلکل فٹا فٹ یہ دس پرشن ہے اور یہ دس پرشن کے والا آپ حگیز نہیں دیکھیں گے بلکہ جب میں اسے ڈسکرسن کراؤں ہوں تو آپ کو ون ہنڈیڈ تین کوشن کا آپ کو آنسر پتا چلے گا تو آپ شروع سے لے کے اند تک ایک ایک پرشن کو گمہیرتا سے دیکھیں اور سنیں کیونکہ یہ جو پرشن ہے یہ آپ کو ایک سو دس پرشن کو آنسر دے رہا ہے اور آپ کے آنے والے ایکزامز میں یہ جو پرشن ہے وہ نشت روح سے وہ کوشن آتا ہے اور آئے گا اس لیے بینہ سمیں گوائے ہوئے کوشن نمور بون پر آپ نظر ڈالیے پہلا کوشن ہے منیماتا روح کس سے ہوتا ہے تو منیماتا روح میں ایڈیئر ہوتا ہے مرکری کی وجہ سے جب مرکری ہمارے شریف میں پرویش کرتا ہے تو اس مرکری کی وجہ سے ہمارا نروس سیسٹم تندری کا تندر ایفیکٹڈ ہوتا ہے پروہاویت ہوتا ہے اس روح کا کہتے ہیں منیماتا روح باستو میں اس روح کی شروعہ جپان کے منیماتا کی کھاڑی سے ہوئی تھی چونکہ اس منیماتا کی کھاڑی میں ایک بہت ہی ٹیسٹی سوادشت مچھلی رہتے جس کا نام ہے ٹونہ مچھلی یا ٹونہ مچھلی ان مچھلیوں نے مرکری کو انہیل کیا تھا کھا لیا تھا اور ان مچھلیوں کو جب انسانوں نے کھایا تو ان کے شریعے مرکری پرویش کیا اور جس کی کارنمانوں میں جو روح ہوا اس روح کا نام ہے منیماتا رہو ویسے اسے ریلیٹڈ اور بھی کئی ساری بیماریاں آتی ہیں جو آپ پر ایکزامز میں پوچھے جاتے ہیں جیسے اٹائی اٹائی روح کس کی وجہ سے ہوتا ہے تو کیاڈیمیم کی وجہ سے ہوتا ہے جب کیاڈیمیم ہماری شریعے میں پرویش کر جاتا ہے تو اٹائی اٹائی نامک روح ہوتا ہے اسی طریقہ سے جب ہمارے شریعے میں آرسینک پرویش کر جاتا ہے تو اس اسطحے میں ہمارا بلیک فوڈ بیجز ہوتا ہے خاص کر آپ دیکھئے گئے کہ کشن پولنیر کا ایریا جو ہے یا آپ دیکھئے کہ بیہار میں آرابکسر کے ایریا میں یہ زیادہ تر آپ کو بلیک فوڈ کا اس طرح کا ڈیجز بڑھا ہے دیو ٹو ایفیکٹ آف آرسینک آرسینک کی وجہ سے بنگال بھی یہ ہے کہ آرسینک کی سمسیہ سب سے زیادہ ابھی چل رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو بلیک فوڈ ڈیجز کس کے وجہ سے ہوتا ہے آرسینک کی وجہ سے ہوتا ہے ایک اور ہی بہت میٹوپون ڈیجز ہے اس کا نام ہے بلو بیبی سنڈروم بلو بیبی سنڈروم نائٹریٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی جب پالی میں نائٹریٹ گھولا ہوا ہوتا ہے جب کسی چھوٹے سے شیسو بچوں کو نوجا شیسو کے شریر میں نائٹریٹ پریبیش کرتا ہے تو اس بچے کا شریر کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے اور انتہ اس بچے کی موت بھی ہو سکتے ہیں اس ڈیجز کو کہتے ہیں بلو بیبی سنڈروم تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مینی ماتا رو سے ریلیٹڈ کئی ڈیجز کے اپنے اپنے بارے میں پتا چل گیا جسے اٹائی پتا چل گیا اکیڈمن کو ایسے آپ کو جیسا کہ بلیک فوڈ ڈیجز پتا چل گیا آرسینک ویجز سے جیسے کہ بلو بیبی سنڈروم پتا چل گیا نائٹریٹ کے ویجز سے اسی فرقہ سے مینی ماتا بھی پتا چل گیا مرکری کے ویجز سے یعنی مینی ماتا رو کس کے ویجز سے ہوتا ہے مرکری کے ویجز سے ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کوشن مٹو رنگ لال کس کے ویجز سے ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا شریر کا رنگ جو ہوتا ہے وہ دیکھنے میں لال دیکھتا ہے خون کی طرح دیکھتا ہے بلڈ ہے تو واسطر میں اس کا رنگ لال ریڈ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے شریر میں ہیمو گلوین ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے رت میں ہیمو گلوین ہوتا ہے ہیمو گلوین میں دو چیزیں ہوتی ایک ہوتا ہے ہیم دوسرا ہوتا ہے گلوین اس میں ہیم کیا ہوتا ہے وہاں پیگمنٹ ہوتا ہے کلرز ہوتا ہے جبکہ گلوین کیا ہوتا ہے آئرن کنٹینٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیمو گلوین جس میں کی اس کا رنگ اور اس میں آئرن کنٹینٹس کی اوپستیتی ہے جب وہ ہمارے بلڈ میں ملا ہوا ہوتا ہے تو وہاں دیکھنے میں لال دیکھتا ہے واسطوں میں اگر شد رکت ہوتا ہے تو شد رکت کا جو کلر ہوتا ہے وہاں آپ کو بیگ نہیں ہوتا ہے لیکن ہیمو گلوین کے ویسے اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے وہاں لال ہوتا ہے وہی آپ کو ہمارا ربی سی ہے ریڈ بلڈ کارپل سے جو ہے لال رکت کا نکائے ہیں اس کا رنگ لال ہوتا ہے وہی ہمارے شریر میں انرجی دینے کا کام کرتا ہے ویسے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے شریر میں ایک سوست ویکتی کے شریر میں ساڑھے پانس سے چھے لیٹر رکت ہوتا ہے اور یہ رکت جو ہے کہ تین پرکار کا ہوتا ہے ربی سی، و بی سی اور بلڈ پلیٹ لیٹ سے جیسے کہ آپ کو دیکھو نامک اگر روگ ہو گیا ہے تو اس دیکھو نامک روگ میں بلڈ پلیٹ لیٹ سے پر پہ 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 پ مہترین کوششن ہے۔ ضروری اس کو یاد رکھنا ہے۔ ویسے ہمارا جو جانتے ہیں کہ ہمارا جو بڑڈ پریسر ہوتا ہے یہ رکھ اتنی دہجی کے ساتھ، فورس کے ساتھ چلتا ہے کہ ہمارے نسوں کے اندر پریسر کو بڑھا کراں رکھتا ہے اور رکھ کے پریسر کو ماتنے کے لیے بلڈ پریسر کو ماتنے کے لیے اسفحیمو مینومیٹر کا ہمارے استعمال کرتے ہیں اسفحیمو مینومیٹر کا استعمال کرتے ہیں اور ایک سوست ویکتی کا جو بلڈ پریسر ہوتا ہے ون ٹوانٹی بائی ایٹی ہوتا ہے یعنی سوست ویکتی کا بی پی کیتا ون ٹوانٹی بائی ایٹی ہوتا ہے جبکہ ایک سوست ویکتی ایک منٹ میں سولہ سے اٹھارہ بار سانس لیتا ہے جبکہ اُس ویکتی کا حیرت ایک منٹ میں بہتر بار دھڑتا ہے تو اس طرح ستیف نے دیکھا کہ رج کا رنگ لال کس کی وجہ سے ہوتا ہے تو دیو ٹو ہیمو گلوین کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد تیسرا پوشن ہے کہ پردھان منٹری کی نیوکتی کون کرتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چناؤں ہوتا ہے ایک نیوکتی ہوتا ہے ایک چین ہوتا ہے ایک منونین ہوتا ہے ان شبدوں میں بھاری انتر ہوتا ہے تو میں جیسے سے ڈسکرسن کراؤں گا اس طرح کہ آپ کو شبد آئیں گے آپ کو دھیان رکھنا ہے اور میں خود دھیان دلاؤں گا تو یہاں پر نیوکتی شبد کا پریوک کیا گیا ہے پردھان منٹری کی نیوکتی کون کرتا ہے تو میڈیا پردھان منٹری کی نیوکتی کرتا ہے راشت پتی یعنی راشت پتی کے دور پردھان منٹری کو نیوکت کیا جاتا ہے جبکہ پردھان منٹری جو ہوتا ہے وہاں آپ کو لوگ سبحہ میں بہومت دل کا نیتا ہوتا ہے اور اسی بہومت دل کے نیتا کو راشت پتی نیوکتی کرتا ہے پردھان منٹری کے لیے اور راشت پتی ہی پردھان منٹری کو شبد دلاتا ہے اور پردھان منتری اپنا تیال پتر بھی دیتا ہے کسے راشپتی کو دیتا ہے بھارتی سمیدھان کے ارشید 74 clause 1 کے انترگت راشپتی کی سہائیتہ کے لیے ایک منتری پریشت کا گٹھن کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا جس کا پردھان پردھان منتری ہوتا ہے تو یہ پردھان منتری کا پت ایک سمیدھانک پت ہے لیکن اگر باتیں ہو کہ اوپ پردھان منتری کا پت کیسا پت ہے اوپ پردھان منتری کا پت سمیدھانک پت نہیں ہے اوپ مک منتری کا پت سمیدھانک پت نہیں ہے کیونکہ ہماری سمیدھان میں جن پردھانوں کا اولیک کیا گیا ہوتا ہے وہ سمیدھانک ہوتا ہے اور جس کا اولیک نہیں کیا گیا ہوتا ہے وہاں گیر سمیدھانک ہوتا ہے تو اوپ پردھان منتری ہو یا اوپ مک منتری ہو اس کا پت گیر سمیدھانک پت ہوتا ہے لیکن پردھان منتری کا پت مک منتری کا پت دیا تو وردانمتریؑ کتنی بار کم کیا جا چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دیش کی سبی دہان میں آگوں کو دکشن افریقہ سے ہم لوگ اگر باتیں اگر ہم لوگ کی آجائے کی امرجنسی ہم نے کیسے لیا ہے تو جرمنی کے سمیدھان سے لیا ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپات کال ہے امرجنسی ہے وہ بھارتی سمیدھان کے انوشیر 352 سے لے کر 360 تک انوشیر 352 سے 360 تک میں اپات کال ان اوبندوں کو لے کیا گیا ہے امرجنسی سے ریلیٹیڈ جو ہے پرویزنز دیئے گیا ہے تو آپ سب سے پہلی بات گیا ہے کہ امرجنسی 352 میں راشتی اپات کال نیشنل امرجنسی کی چرچہ کی گئی ہے اب یہ نیشنل امرجنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دیش پر اگر کوئی باہرے دیش آکرمن کر دے یا ہمارے دیش کے جو اندر جو سینک ہے وہ شسستر بیدروہ کر دے یا ہمارے دیش کے بھیتر اشانتی کا وطاورن اتپن ہو جائے تو ان پرستیتیوں میں راشت پتی کے دورہ راشتی اپات کال کی خود ہوشنا کی جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے دیش میں اب تک کل تین بار کل تین بار راشتی اپات کال نیشنل امرجنسی لگائی جا چکی ہے پہلی بار 1962 میں جب بھارت چین کا یود ہوا تھا دوسری بار 1965 میں جب بھارت پاکستان کا یود ہوا تھا اور تیسری بار اندرہ گاندھی کے کاریکار کے دورہ 1975 میں جب دیش میں اشانتی کا وطاورن اتپن ہو گیا تھا تو ان تین بار جو ہے راشتی اپات کال کی خود ہوشنا کی جا چکی ہے راشتی اپات کال لگایا جا چکا ہے یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ راشتی اپات کال کل کتنی بار لگایا جا چکا ہے تو تین بار لگایا جا چکا ہے اب ہم نے دیکھا کہ کوششم اور فائل پانی پت کا پرثم یود کب ہوا تھا تو میڈیئر پانی پت کا پرثم یود 1526 اس بھی میں ہوا تھا وہ یود کس کے بیچ ہوا تھا تو ابراہیم لوتی اور بابر کے بیچ ہوا تھا چونکہ بابر کو یہاں سویم بلائے گیا تھا نیمنطرن دیا گیا تھا کہ وہ آئے اور بھارت میں انہیں پراجت کرے تو اس نے کیا کیا کہ ابراہیم لودی کو پراجت کیا جبکہ بابر کے پاس بہت ہی سیمیت سے نہ تھی ابراہیم لودی کے پاس آ پار سے نہ تھی لیکن اس نے کیا کہ بابر نے تلگمہ یو دھ نیتی کا استعمال کیا اور توپوں کا استعمال کیا جس کے ویسے ابراہیم لوگی پراجیت ہو گیا اور بابر نے کیا کیا لوگی ونش کا اندھ کیا افوانوں کا اندھ کیا اور 1526 اس میں موغل سمراج کی اسٹھاپنا کی تھی تو 1526 اس میں پانیپت کا پر Catalhav unjiquar آپ نے دیکھا کہ 1556 اس میں پانیپت کا دوسرا یود ہوا تھا جو اکبر کی سینہ اور ہیموں کے بیچھا ہوا تھا اکبر کی سینہ کا نیتر تو بیرم خواہ کر رہا تھا اس میں 1556 اس میں پانیپت کا دوسرا یود ہوا تھا اور جبکہ ادھر افوانوں کی سینہ کا نتری تو ہیمو کر رہا تھا اس میں ہیمو کی پراجے ہوئی تھی ہیمو کو مار دیا گیا تھا پانیپت کے ہی میدان میں اور وہاں پانیپت ہریانہ میں ہستی تھے تو آپ نے دیکھا کہ پانیپت کا پرثان یودھ کب ہوا تھا تب پندرہ سو چھبیس اس میں ہیمو ہوا تھا میڈی ہے اس کے بعد کوشن مر چھے لکھی راسترنگنی کی رچنا کس نے کی ہے راسترنگنی کی رچنا کلہن نے کی ہے اب یہ کوشن مر چھے لکھی راسترنگنی کی رچنا کس نے کی ہے تو کلہن نے کی ہے اب اس پستک سے کس کے اتحاس کا پتہ چلتا ہے تو کشمیر کے اتحاس کا بہت بستری ڈھن سے راسترنگنی کی رچنا کس نے کی تو اس نے کلہن نے کیا اسی طریقہ سے گیت گوویند کی رچنا کس نے کیا جائے دیو نے کیا اسی طریقہ سے میک دوتم رگو بنشم ابھی گیان شاکونتلم کی رچنا کالی داس نے کیا ہے اسی طریقہ سے بہت ساری پوستکیں ہیں جسے شاہنامہ فردوسی نے کیا تو یہ ایسی پوستکیں ہیں جسے ریلیٹر آپ کو کوششنز ایکزامز میں پوچھے جاتے ہیں تو بہت ایمپورٹن کوششن تھا کہ راسترنگین کی رچنا کس نے کی تو کل حل نے کیا اس پر کوششن نمبر سی میں دیکھئے ارشاستر کا پیتا کسی کہا جاتا ہے تو واسطہ میں ارشاستر کا پیتا ایڈرم اسمیت کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک پوستک لکھی تھی دویلتھ آف نیشن اس دویلتھ آف نیشن میں ایکنومکس کے بارے بہت ہی دیلز میں بتایا تھا اچھے گھنگ سے بتایا تھا تو انہوں نے سب سے پہلا یہ پہل کیا تھا جس کے ویسے انہیں ایڈام اسمیت کو فادر آف ایکنومکس کہتے ہیں ارشاستر کا پیتا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے پورا سنکلپنا کس نے لیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پورا کا مطلب ہوتا کیا ہے پورا کا مطلب ہوتا ہے پی فور پروائیڈنگ یو فور اربن ایمنیٹیز این رولر ایلیاز پروائیڈنگ اربن ایمنیٹیز ان رولر ایلیاز یعنی نگروں کی سکھ سویدھاؤں کو گاؤں میں دینا ہے یہ کس نے کہا تھا اے پی جے عبدالکلاہ نے کہا تھا یعنی کہ ہمارے دیش کے جو مسائل مین ہیں جنہیں ہم مسائل مین کے نام سے جانتے ہیں یعنی انسانوں میں جو دیوتا جو ہمارے دیش کے پورو راشپتی رہ چکے تھے وہ دیوانگت ہو چکے ہیں انہوں نے ہی سب سے پہلییا پورا کنسپٹ دیا تھا پروائیڈنگ اربن ایمنیٹیز ان رولر ایلیاز بہت ہی مہترپون کوششہ نے اسی کے عداب پر ہاتھ یا کئی یوجناؤں کو شروع کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ پورا سنکلپنا پورا کنسپٹ کس نے دیا ہے تو ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلاہ نے دیا ہے جنہیں میسائل میں وہ آف انڈیا کے نام سے جاناتا ہے جنہوں نے the wings of fire ignited wind جیسے مشہور پستکوں کی رچنا بھی کی ہے آپ نے دیکھا کوشش نامانو کس بنسپٹی پردیس کو zoo of the world کہا جاتا ہے یعنی وہ کون سا بنسپٹی کا ریزن کون سا vegetation کا ریزن ہے جس کو zoo of the world کہتے ہیں تو وہ zoo of the world والا ریزن کہا لاتا ہے سوانہ پردیس کو سوانہ جو بنسپٹی پردیس ہے اسے zoo of the world کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ دو برکشوں کے بیچ کی دوری اسپسٹ ہوتی ہے حالانکہ برکش وہاں پر بھی ہوتے ہیں اچھے خاصے ہوتے ہیں دو برکشوں کی بھی اسپسٹ دوری ہوتی ہے جس میں چھوٹے بڑے سگی پرکار کی جیو جنتو اس میں نیواز کرتے ہیں اس ویسے zoo of the world کہتے ہیں جبکہ اس نکٹی بندی ہے سدا بہارون کو ایور گرین فوریشت کو لنسپٹی پردیس کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ کونیفیرس جو بنسپٹی پردیس ہے وہاں جو اچھاکشانسوں میں پائی جاتے ہیں وہ سب سے زدہ تو مرسیل روپ میں اس کا استعمال کہاتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کس بنسپٹی پردیس کو zoo of the world کہاتا ہے تو سوارہ پردیس کو zoo of the world کے نام سے جانا جاتا ہے کوششن نمبر ٹی نیمن بھومی کا دیش کسے کہا جاتا ہے وہ کونسا ایسا دیش ہے جسے نمبر ٹیمی کا دیش کہتے ہیں تو باستو میں آپ دیکھے گئے کہ نیدرلینڈ جس کا پرانا نام ہولینڈ تھا اس نیدرلینڈ کو نیمن بھومی کا دیش کہتے ہیں کہ کوئی سمودر کے کنارے ہے اور ہر سال کیا کرتا ہے کہ سمودر کے بھومی کو آدھی گرہن کرتے جاتا ہے اور اپنا بستار کرتے جاتا ہے تو اسے نیمن بھومی کا دیش کے نام سے جانتے ہیں جبکہ آپ کو جھیلو کا دیش آپ کو فینلینڈ کو کہتا ہے یعنی کہ وہاں پر بہت سارے لیکس ہیں جس کا فینلینڈ کو جھیلو کا دیش کہتا ہے جبکہ الاسکا ایک راج ہے یو ایسے کے راج ہے جس کو دہ لینڈ آف تھاؤزن ایس موکس کے نام سے جانتے ہیں ساستر دھوانوں کی بھومی کے نام سے الاسکا کو جانتا ہے یعنی الاسکا کوئی دیش نہیں ہے الاسکا آپ کو یو ایسے کا ایک اسٹیٹ ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ الگ الگ بھاگوں کو الگ دیشوں کو الگ الگ ناموں سے جانتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نیم نبھومی کا دیش کیسے کہاتا ہے تو نیدر لینڈ کو کہاتا ہے ملتے ہیں ہم لوگ نیشٹ ویڈیو میں اپنا بہت بہت دھنیوار تھینک یو اپنے اس پورے ویڈیو کو دیکھا اور ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں بہت خاص انفرمیشن کے ساتھ تو خوش رہیے مسکراتے رہیے جائے ہند جائے بھر تھینک یو